اوکے جی اسلام علیکم سو آج جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کانٹینیوٹی آف لانس لیکچر ٹھیک ہے تو اس میں ہم جو سب سب پہلے جو چیز ہم دیکھیں گے رائٹ دیکھ اس پیری ویری امپورٹنٹ رائٹ تو پچھلے لیکچر سے ہم نے بات کی تھی ایکسیس انرجی ریلیس کی سو آج ہم اسی ایکسیس انرجی ریلیس سے آن ورڈ جائیں گے تو آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جو نیٹ چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے نیٹ چینج آتا ہے دورن دی فارمیشن آف این اے سی ایل ٹھیک ہے جو ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا نیٹ چینج it was so نیٹ چینج ان انرجی جو ہم نے کیلکولیٹ کی تھی تھرائٹیکلی it was پلس 145 کلو جاول پر مول ٹھیک ہے so on the other hand in actual کیا ہوتا ہے کہ in actual جو انرجی چینج آتی ہے جو na positive gaseous state میں ہوتا ہے chloride negative state میں ہوتا ہے جب یہ combine ہوتا ہے اور n a c l solid بنتا ہے ٹھیک ہے crystal بنتا ہے تو in that case جو نیٹ چینج آف انرجی آتا ہے اس case میں جو انرجی ریلیسد ہو رہی ہے انرجی کیا ہوتی ہے ریلیسد ہوتی ہے that انرجی ریلیسد is about 787 کلو جاول پر مول انرجی کیا ہوتی ہے ریلیسد ہوتی ہے this amount of energy is actually released جب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ n a c l بنتا ہے solid form اب اگر ہم اس calculated amount اور اس actual energy released کے بار کا difference دیکھیں تو یہ difference بنتا ہے سو ہم کہتے ہیں in actual net change جب ہم بات کرتے ہیں n a positive c l negative ٹھیک ہے یا اس کو ہم ایسے کر لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا n a c l solid اس case میں جو net change آتا ہے وہ کیا آتا ہے جی کہ it is plus one forty five negative seven eighty seven تو minus six forty two کلو جاول پر مول انرجی زیادہ ریلیسد ہو رہی ہے ہمیں جو تھریٹی کے لیے پتا چل رہا تھا ہم کہہ تھے کہ one forty five کلو جاول absorb ہو رہی ہے لیکن یہاں تو ریلیس اتنی زیادہ ہو رہی ہے اب یہ انرجی ریلیس کیوں ہو رہی ہے یہ انرجی excess انرجی ریلیس اس لئے ہو رہی ہے یہ بہتا ہے جنرینی اگلیس اگلیس جنرینی اگلیس تیو سی اگلیس باند سو سی سی اگلیس باند بن رہا ہے جس کی وجہ سے اتنا سٹرونگ قسم کا انرجی چینج آ رہا ہے اور اس اینک باند کے نتیجے میں کیا جنریٹ ہوا ہے سالیڈ سٹیٹ جنریٹ ہوئی ہے سوائینک بانڈ بنا اور اس نے کیا کیا اتنا سٹرانگ بانڈ ہے کہ اس نے ایٹمز کو اپس میں ایک نیٹورک کی فرم میں ایک فریمورک کی فرم میں جوڑا and you are going to get some kind of you can say کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے نا سیل کا کرسٹل نظر آ جاتا ہے سولڈ فرم میں جو آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے کہ کیوبک کرسٹل ہوتا ہے نا سیل کا اس طرح کا اور اس کیوبک کرسٹل کے اندر یہ آپ نے ایف ایسی میں اس کے بارے میں پڑھا بھی ہے سو اس کا مطلب آئینک بانڈ کے دوران بننے کے دوران بہت زیادہ انرجی کیا ہوتی ہے ریلیز ہوتی ہے it's a huge amount of انرجی ریلیز ہو رہی ہے اس کا مطلب stability بہت high ہے سٹیبلیٹی کیا ہے that is very very high so next type of bond ہے اب ہم اس کا مطلب آئینک بانڈ is a very very strong bond تو یہ کیسے بنتا ہے یہ آپ کو پتہ پتہ چل گیا کہ ہم typically یا conventional definition پہ آئیں تو ہم آئینک بانڈ کے بارے میں ہم کہتے ہیں the bond or the chemical bond formed by the transfer of electrons from metals to non-metals ٹھیک ہے from metals to non-metals ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہو گیا کہ آپ کے پاس کوئی بھی metal ہے this is magnesium یہ non-metal ہے oxygen combines to form mgo اس پر positive 2 اس پر negative 2 تو یہ یاد رکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پورے آئینک بانڈ کو represent کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم charges show کرتے ہیں then we are going to form or we are going to see یا آئینک بانڈ فارمیشن ٹھیک ہے جی this is called electron یا shared electron model یا جسے ہم کیا کہتے ہیں covalent bond کا نام دیتے ہیں یا ہم اسے basically کیا کہہ رہے ہیں conventional method سے this is called as shared electron model کسی بھی کسی بھی کو represent کرنے کے لیے shared electron model model یا model یا covalent bond یا covalent bonding this model is actually originated by the theory developed by mr levis ٹھیک ہے یہ جو concept تھانا covalent bond کا یہ basically originate کہاں سے ہوا it is originated it is originated by the theory of theory of mr g n levis in 1916 ٹھیک ہے اور یہ ابھی تک it is a widely accepted model it is widely accepted model کے طور پر یہ ابھی بھی to explain یہ explain کرنے کے لیے to explain covalent bond یہ سب سے آپ کہہ سکتے ہیں most accepted model ہے right now اور ہر جگہ اس وقت use ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو جو فاؤننگ تھی ہے جو idea تھا اس theory کا اس levis model تھا وہ یہ تھا جو pair of electrons ہوتے ہیں pair of electrons جو ہوتے ہیں دو electrons pair of electrons کا مطلب کیا ہے کہ دو electrons ٹھیک ہے electrons جو shared ہو جاتے ہیں shared between two atoms between two atoms that can produce mutual attraction mutual attraction to form covalent bond bond ٹھیک ہے so اس کا مطلب اس کے concept کے مطابے covalent bond کب بنتا ہے جب دو atom یا دو nucleus equally electron pair کو share ہیں شیئر کھتے ٹھیک ہے this is called lewis model of bonding ٹھیک ہے اور لویس bonding جو ہے وہ کافی آپ کو explain کرتی ہے بہت ساری چیز ان کے بارے ٹھیک ہے so لویس he proposed that لویس proposed that کہ کیا ہو کیا رہا ہے جو لویس کی پروزل ہے ٹھیک ہے اس لویس کی پروزل ہے کہ اگر دو ایٹم ہیں یہ ایٹم ہے اور یہ بی ایٹم ہے تو اکارڈنگ لویس ایک الیکٹرون اور اس کے پاس ایک ایک الیکٹرون ہے تو they both share their electrons right they both share their electrons to form a bond to form a cobalent bond so اس کو representation کیسے ہے a for example a is one atom and b is second atom to a or b کے درمیان آپ line لگا دیں گے and this single line represents a single cobalent bond اس کو ہم کہتے ہیں single cobalent bond کا نام ہے ٹھیک ہے so اس کا مطلب یہ ہے کہ single cobalent bond میں دو electrons share ہیں ایک 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 دوسرے atom سے اگر آپ کے پاس دو electron pair shared ہو رہے ہیں یعنی یہی اگر atom if یہ a اور b جو ہے یہ چار electron pair share کرتے آپ میں یعنی دو اس کے اور دو اس کے تو ان کے درمیان double bond ہوتا اور اس کو ہم اس نے کیا کہا double cobalent bond right this is double cobalent bond اور اسی طرح اگر 3 share ہوں if 3 share right تو کیا کہتے ہیں ان کے درمیان کیا ہوتا ہے triple cobalent bond so ان کے درمیان کیا بن جائے گا this might be a triple cobalent bond بنے گا so if it is shared between 3 atoms between 2 atoms 3 electron pair share ہوتے ہیں ٹھیک ہے so اب اس میں سب سے important چیز جو cobalent بانٹی ہے ٹھیک ہے اس میں دو طرح کی چیز ہیں ایک اب میں دوبارہ shared کی طرف آ رہا ہوں آپ نے ایک word سنا ہو گا shared electron pair ایک تو یہ ہم نے سیکھ لیا ایک ہے unshared electron pairs unshared electron pair اب ان دونوں میں فرق کیا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں shared electron pair کیا ہے اور unshared electron pair میں کیا ہے اور ان کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے تھوڑا سا دیکھ ہے سو یہ آخری شیل جو ہے نا یہ آخری شیل ہے اس میں الیکٹرانز کاؤنٹ کریں تو 1, 2, 3, 4, 5, 6 الیکٹرانز ہیں تو اسے آکٹیٹ پورا کرنے کے لیے آٹھ چاہیے تو سب سے پہلے we should know about آکٹیٹ رول ٹھیک ہے یہ لیویس نے اس کے اوپر بات کی ٹھیک ہے کہ اس نے کہا کہ کہ جتنے بھی wide range of molecules ہیں they are following this rule so لیویس found that لیویس found that most of the stable molecules ٹھیک ہے most of the stable molecules right follow octet rule right so octet rule کیا ہے کہ atoms کیا کرتے ہیں atoms share electrons pair share electrons pair to acquire eight electrons in their outer most shell ٹھیک ہے outer most shell میں جو atoms ہوتے ہیں وہ eight electrons acquire کرنا چاہتے ہیں and this is called octet rule lead ٹھیک ہے so کیا کرے گا وہ اپنے ویلنس شیل میں آٹھ electron پورے کرنے کے لیے کوشش کرے گا اور جب وہ آٹھ electron پورے کر لے گا تو وہ stable ہو جائے گا ٹھیک ہے so یہ آٹھ electron جو ہوتے ہیں اسے electronic configuration جو ہوتی ہے وہ اس کی پوری ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس S ہے if outer most shell جو ہے outer most shell جو ہے وہ S ہے P نہیں ہے تو پھر وہ کون سا rule فالو کرتا ہے duplicate rule یعنی وہ دو electron outer most shell میں لے کر آئے گا تو یا دو ہونے چاہئے ہیں یا اٹھ ہونے چاہئے ہیں according to Lewis ٹھیک ہے so اس کی مدد سے جو ہے سکتے ہیں کہ کتنے electrons outer most shell میں کیا ہوں گے اگر outer most shell S اور P پر بنا ہو ہے P fill کر ہے تو 8 چاہئے ہیں اور اگر صرف S fill کرنے سے کام پورا رہا ہے تو کتنے چاہئے ہیں 2 چاہئے ہیں اچھا جی اچھا پھر میں back to oxygen to explain it oxygen ki electronic جن کو 8 electrons چاہئے ہیں اب یہاں اگر آپ دیکھو تو اس کے unpaired electrons کی تعداد آپ نے دیکھنی ہے اس میں unpaired electron ہیں دو باقی paired S میں بھی 2 paired P P X میں 2 paired P Y اور P Z unpaired ہے تو یہ یاد رکھو کہ share وہ ہوتا ہے جو unpaired ہوتا اور جو کیا ہوتا ہے stable ہوتا ہے کون سی shared electron کون سے electron share ہوں جو unpaired ہوں جو pair ہوں گے وہ share نہیں ہوں اب اگر آپ دیکھو ان 8 میں 2 2 3 4 5 5 6 اس میں سے یہ 2 اور یہ 2 paired ہیں 2 already paired ہیں ایک یہ paired ہیں اور ایک یہ paired ہیں دو pair ہوگے اور دو ایسے ہیں جو unpaired ہیں یہ دو unpaired ہیں اب یہ 2 share کر سکتا ہے oxygen right so اگر یہ 2 share کرتا ہے hydrogen کے ساتھ like this تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو اس نے pairing کی ہے share کی ہے یہ electron اپنے اور یہ electron اور یہ unshared ہیں یعنی یہ جو electrons ہیں انہیں ہم کہتے ہیں unshared electron pairs ٹھیک ہے اور یہ جو ہیں ان کو ہم کیا کہہ رہے ہیں these are called as shared electron pair اور یہ shared electron pair کو ہم bonded electron یا bond electron pairs بھی کہتے ہیں یا bond کہتے یا bonded electron pairs right so these are called as bonded electron pairs so جب ہم لکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دو اور یہ دو تو paired ہیں لیکن یہ bond بنا رہے ہیں تو یہ bonded pairs ہیں اور یہ non bonded یا unshared electron pairs ہیں تو یاد رکھیں جو unshared electron pairs ہوتے ہیں they do not involved in bonding they do not involved in bonding یہ bonding میں involved نہیں ہوتے بٹ لیکن یہ یاد رکھ ہے کہ they influence the structure or geometry of molecule geometry of molecule تو molecule کی geometry کو یہ ضرور influence کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی geometry کے اوپر فرق ڈالتے ہیں ٹھیک bonding میں حیث نہیں لے رہے بانڈ نہیں بنا رہے لیکن یہ اس کی geometry جو ہے اس کو explain کرتے ہیں جس کا concept آپ پڑھیں گے vsepr theory میں ٹھیک ہے اس theory میں اس چیز کی application آئے گی کہ loan pair structure پر کیا فرق پار ہے اس کی shape کیسے change کرتا اس کی geometry پر کیا فرق ڈالتا ہے وغیرہ ہو رہا 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 ہو گئی گئی پوائنٹ سو نیکسٹ جسے میں یہ لکھا ہے this is a Lewis model of presenting a cobalent bond so ہم ابھی اس پر آنے جار ہیں کہ لویس model سے elektron پیر کسی explain ٹھیک ہے so on the basis of this most of the cases Lewis جو model ہے یہ لویس structure it is constructed in three steps so there are three steps to write such Lewis structures ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ number of electrons that are actually included in the structure by adding together the number of all the valence electrons provided by the atom ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ find out کرنا کہ کتنے number of electrons ہیں جو ایک structure میں ڈالنے ہے ٹھیک جو ویلنس الیکٹرون کو outermost shell میں جو valence electrons ہن کو explain کر رہے جیسے for example let's take an example of this پہلے ہم اس کو دیکھ ہونگے ٹھیک ہے by together the number of valence electrons provided by the atoms جو اس کے ساتھ آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ that are actually added by together with valence electrons کے یعنی جو valence electrons ہیں وہ کتنے available ہیں right to make a complete molecule ٹھیک ہے for example hydrogen جو ہوتا ہمیں یہ پتا ہونا چیئے hydrogen can provide دے سکتا ہے provide کر سکتا ہے one electron ٹھیک ہے you get my point oxygen جو ہے that can provide کتنے electron ابھی ہم نے پڑھا ہے that can provide six electrons so یہ 6 electron دے سکتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آئیے بات سو یہ یاد رکھ نا ہے یہ چیز یاد رکھ نی in the Lewis model کہ negative charge اس case میں ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ negative charge will be on the atom اس atom پر ہمیشہ negative charge ہو گا ٹھیک ہے جو جس کے پاس کیا ہو گا that can provide جو کیا کر سکتا ہے that can provide or that actually provide more number of electrons یہ simplify کر ہم more number of electrons جو زیادہ یا additional electrons جو additional electrons دے رہا گا اس پر کون سا charge ہوگا negative and positive charge will be on the atom that have lesser number of number of electrons جیسے جیسے دونوں cases میں oxygen پر negative charge ہوگا hydrogen پر positive charge ہوگا کیوں 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 کہ یہ electron دے رہا ہے hydrogen اور oxygen 6 electron so یہ یاد رکھنا ہے اب ہم نے جب بھی اس کو ڈراؤ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ outermost کون کتنے electrons provide کر سکتا ہے ٹھیک ہے to make up the structure second سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے لکھنا یہ ہے پہلے یہ آپ نے decide کر لیا کہ oxygen 6 electron دے سکتا hydrogen 1 electron دے سکتا now ہم ہم second point پر آرہے ہیں کہ پھر کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلا کیا کرنا ہے write down the write the chemical symbol ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے chemical symbol لکھ ایک 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 جو باؤنڈ ہونے چاہرہ ہیں ٹھیک ہے سو باؤنڈ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے دوسرے نمبر پر ان کا chemical symbol لکھ ٹھیک ہے سو تیز ہم نے کنسیڈر کرنا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہم نے دیکھ نا ہے کہ اب اس میں آپ نے چیک کرنا ہے لکھنا کیسے ہے ٹھیک ہے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ less electronegative atom is actually the central atom of the molecule کوئی بھی چیز لکھ نہیں ہے کسی کا بھی لکھ ہے آپ یہ دیکھیں کہ جس کے اوپر less negative charge ہو less electronegative element ہو will be the central atom will be the central atom of any molecule کوئی بھی molecule ہے اس کا central atom ہے that would be the who کیا ہو گا وہ less electronegative element ہو گا ٹھیک ہے for example جیسے ہمارے پاس carbon dioxide to is less electron element carbon so that will be the central atom and oxygen will be the bonded atom ٹھیک ہے but there are few exceptions but there are who example we can so 4 negative 2 is central atom because it is less oxygen than but there are few exceptions which exceptions we say water is an exception we can see like and draw things like so it can see that پہلے اس کو لکھ رہے ہیں سینٹرل ایٹم کسی لکھ رہے ہیں سینٹرل ایٹم بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نیٹریجن اسے سینٹرل ایٹم یہاں یہ کنسیدر کار رہے ہوتے ہیں تو یہاں یہ لیویس مارڈل کے مطابق یہ ایک concept ہے ٹھیک اور تیسرا جو سٹیپ ریس کے اندر اب میں تھرڈ سٹیپ پہ آ رہا ہوں تیسرا سٹیپ ہے کہ آپ نے distribution of electrons کرنی ہے between two ponded atoms اور پھر ہم نے اس کو finally لکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے oxygen کی بات کی تھی oxygen میں آپ کو پتہ ہے کہ دو electron pair موجود ہیں اور دو کے ہیں shared electron pair تو آپ نے ایک ایٹم کے electrons کو ڈوٹ سے شو کرنا ہے دوسرے ایٹم کے electrons کو cross سے شو کرنا ہے تو dot and cross type structure برنا شروع جائے گی ٹھیک ہے so at the end you're going to get a structure of oxygen and hydrogen کا اس طرح کا structure بہنے گا and you're going to fight a water molecule میں اس کو more precise یہ تو ہم نے simply جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہوا ہے all in our cases وہ میں نے یہاں explain کیا ہے but now i'm going to write the structure of liver structure کیسے لکھتے ہیں میں اس پر ابھی تھوڑی دیر میں further آپ کو second lecture میں بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے so it's to be continued so in the next lecture آپ یہ دیکھیں گے ٹھیک ہے